اسلام علیکم اینڈا ویری گوڑیبننگ لیکن لگ یہ راہ ہے کہ ان کی طرف جھکاؤ نہ صرف وکلا کی طرف سے بھی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے بھی ہے دوسری طرف حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس یایا آفریدی ان کی امیدوار نہیں ہے لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو جھکاؤ ہے وہ جسٹس یایا آفریدی صاحب کے حوالے سے ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بازی میں کچھ ایسے فیصلے دے چکے ہیں جن کے اوپر حکومت کی طرف سے بڑا کھل کا تن خید کی گئی ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس ریس میں جسٹس منیب اختر صاحب آخر شامل بھی ہیں یا پھر نہیں ہے یہ وہ تین ججز ہیں جو کہ سینیورٹی کے لحاظ سے ٹاپ تھری پوزیشنز کے اوپر موجود ہیں اور اس کا فیصلہ چند گھنٹوں میں ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ کم از کم تین روز پہلے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی ریٹائمنٹ سے پہلے نئے چیف جسٹس کا نومینیٹ ہونا چھبیسی آئری ترمیم کا حصہ تھا لیکن جو پالیمانی کمیٹی سوالے سے بنائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بائیکارٹ کا بھی فیصلہ کیا ہے ملکی احتجاج کا بھی فیصلہ کیا ہے اور دوسری طرف وکلا کی طرف سے بھی ایک ملکی تحریک چلانے کی بات کی جاری ہے گزشتہ روز سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ترمیم کو تو آپ نے قانون بنا لیا لیکن اس کے آنے والے وقت میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور حکومت کیا اس کے لیے تیار بھی ہے اور کیا یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں ایسی امینمنٹس کی گئی ہیں جس طرح پیپلز پارٹی ہے کہہ چکی ہے کہ کچھ دیگر ترامیم ہم کچھ وقت کے بعد کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پائپلان میں کچھ دیگر لیجسلیشنز بھی ہیں جو کہ اس وقت ٹیبل پر موجود نہیں ہیں لیکن حکومت کے ذہنوں میں ضرور موجود ہیں اس کے لیے اپوزیشن کے سب تک تیار ہے اسی کے اوپر پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنما بھی ہیں میمبر قومی اسیملی بھی ہیں بریسٹر و میر نیازی سب سٹوڈیوز میں موجود ہیں ورسا بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشنز تھی ایک تو یہ کہ اس امنمنٹ کے لحاظ سے کہ یہ نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن بلا کر ہونی تو تھی اور جس طرح ہوئی وہ ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی اب کچھ لوگوں کے بارے میں عراقین کے بارے میں پی ٹی آئی کی رائے یہ تھی کہ وہ غائب ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے رابطے میں نہیں ہیں اور ممکنہ طور پر ووٹ ڈالنے والوں میں وہ شامل ہیں ان جو بلکل بنیادی طور پر جس طرح سے سمجھا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ نے ایک پلان بھی بنایا ہوا تھا کہ اگر مولانا فضل احمان نا آتے رہے آٹھ حشافی ووٹ چاہیے تھے نیشنل اسیمبلی میں اور اس کے لحاظ سے شاید کوئی ورکنگ کی گئی تھی اور پارٹی نے خدشہ بھی چاہیے اور پارٹی کو آئیڈیا بھی ہے کچھ لوگ جو رابطے میں نہیں تھے تو ان دی فرس پریس پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ شو کاؤز نوٹس کر کے ایکسپ پر پروسیڈ کریں گے ٹھیک اچھا لیکن آپ لوگ ابھی تک کیونکہ کل روک فسند صاحب بھی ہمارے شو میں تھے تو انہوں نے کہا کہ کم از کم تین چار ایسے لوگ ہیں لیکن ابھی تک پارٹی نے ان کے حوالے سے جب تک پراپر ایویڈنس جمع نہیں کر لیں تب تک ہم ان کے نام رسکلوز نہیں کر سکتے لیکن یہ ضرور اب کلیر ہو چکا ہے کہ وہ لوگ دباؤ کی وجہ سے غائب تھے یا وہ انٹینشنلی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے دیکھیں دباؤ تو ہر کسی پہ ہی ہوتا ہے ایک جس طرح کا معاملہ تھا سارے اس پروسیس سے گھرے بگر بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اگر آپ جا رہے ہیں آپ نے زین بنا لیا ہے بوٹ دینا ہے پارٹی ڈائریکشن کے گئے ہیں صبح سے کے لیے تو آپ پارٹی کو بٹرے کرنے جا رہے ہیں نا تو یا تو آپ میں جرت ہونی جائی ہے کہ آپ ریزائن کریں دوبارہ الیکشن لڑ لیں پھر بے شک پارٹی کے خلاف بوٹ دیں پھر کوئی بھی اتراز نہیں کرے گا اب ان کے فیوچر کا کیا آپ ریلک کریں گے اگر تو انہوں نے ایسا کیا ہے تو آپ ان کو پارٹی سے نکھا لیں گے دیکھیں یہ تو ایکسپینیشن سیکھ کرنی ہے اور زائری بات ہے دیکھیں پی ٹی آئے ایکشن لیتے گھبراتی نہیں ہے آپ نے دیکھیں پانسٹ اگر پی ٹی آئے کا دیکھیں کی پی کے میں حالانکہ سینٹ کا الیکشن تھا دھکا چھپا الیکشن تھا سیکرٹ بیلٹ تھا لوگوں نے بوٹ دیا پارٹی ڈائریکشن کے خلاف دیا پارٹی نے اس وقت بھی بائیس بندے نکالے ہوئے تھے تو اس چیز سے نہیں پی ٹی آئے گھبرائے گی مگر یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ویسے ویکٹمائز ہو جائے پارٹی کو ایک پورا تھورو پروب کرنا چاہیے اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے اب یہ جو صرف عادل بازائی صاحب ہیں ان کے بارے میں اب ہم نے دیکھا کہ کل نواز ٹریف صاحب نے لیٹر لکھ دیا ہے سپیکر صاحب کو کہ کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا یہ موجود نہیں تھے سیشن میں تو اس لیے ان کو پارٹی سے نکالا جائے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے تو آپ کے خیال میں پھر یہ بھی الیگیشن لگا رہے تھے کہ شاید یہ پہلے پی ٹی آئے پہلے نون لیگ میں تھے پھر پی ٹی آئے میں تھے ان کا سٹیٹس کیا ہے بڑا سمپل سا ہے دیکھیں عادل بازائی نے پوری الیکٹورل کیمپین کی پی ٹی آئے کے نشان تو نہیں تھا پھر خان صاحب کی تصویر لگا کے ٹھیک ہے پھر نون کیسے اکلیم کرتی تھی کہ وہ ہی میں بتا رہے تھے افیڈیویٹ دیا سنی اتحاد کام چل کا جو ان کے بحافے پارٹی کے پاس آج بھی موجود ہے اور پارٹی کے ساتھ ہی وہ تھرو آؤٹ رہے نون نے جس طرح بھی جالسازی کی جو کی یا وہ ایک افیڈیویٹ تھا جس کو عادل بازائی خود ڈسپیوٹ کر رہے ہیں اور ابھی ان کا بھی لیگل ورشن آ جائے گا کیونکہ اس نے کبھی بھی کلیم نہیں کیا آپ فلور آف دہ ہاؤس پہ اس کی تقریریں اٹھا کے دیکھنے دے ون سے اوت اٹھانے کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ یہ افیلییشن ہے اور اس نے عمران خان کے ساتھ وفا کی اور اس کی پرائیس آج بھی پی کر رہے ہیں دیکھیں اس کی مارکٹیں انہوں نے گرا دی آج بھی کل رات بھی بلڈوزرز گئے ہوئے تھے تو یہ چلو پولٹیکل کوسٹ ہے وہ پے کریں گے مگر اس مندے نے اپنے انڈ پہ کوئی قصر نہیں چھوڑی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہی حصہ تھے بنیادی طور پر اچھا اب یہ جو امنمنٹ ہوئی ہے صرف کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حکومت نے جو اپنا گول تھا وہ اچیف کر لیا کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ حاصل نہیں ہو سکا زیادہ در لوگ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کونسٹیوشنل کوٹس کی شکل میں حکومت چاہتی تھی وہ بینچز کی شکل میں بھی حاصل کر لے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ممکن ہو رہا ہے دیکھیں حکومت کی نیرو سوچ ہے ٹائم بینگ کی سوچ ہے کہ ہم نے اپنے کسی طرح سے الیکشن کو کھلنے سے بچا لی ہے الیکٹورل فراڈ کا آڈٹ نہیں ہوگا تو یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے بنیادی طور پر انہوں نے جو کام کیا ہے انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کر دی ہے عدلیہ دیکھیں اگر اس وقت چیف جسٹس پاکستان کوئی بندہ بھی نومنیٹ ہو جائے بات ہے انہوں نے کونسٹیوشنل ہیڈ علیدہ سے کر دی ہے اسی سوپریم کورٹ کے اندر ایک دو ہیڈ کیسے ہو سکتے ہیں پھر عدلیہ کی انڈیپنڈنس پہ ہم ملتا ہے وہ ہیڈ چیف جسٹس سے سپرسیڈ کریں گے چیف جسٹس تو پھر کونسٹیوشنل بینچز میں انٹر فیر ہی نہیں کر سکتے میں فور این اگزامپل بات کر رہا ہوں آج یہ چیف جسٹس پاکستان منسور علی شاہ صاحب کو ہی لگا دیتے ہیں مگر کونسٹیوشنل بینچ میں ہیڈ کسی اور جج کو لگا دیتے ہیں تو وہ کونسٹیوشنل بینچز کو وہ جج ریگلیٹ کر رہا ہوگا لیکن سر جو امنمنٹ ہے اس میں تو یہ واضح ہے کہ چیف جسٹس سلق ہوں گے اور کونسٹیوشنل بینچز کو الگ لوگ ہیڈ کریں گے تو وہ تو آج تینک آپس میں کنیکٹیڈ ہی نہیں ہوں گے نہیں نہیں ایک فرد بھی ہو سکتا ہے ایک فرد بھی ہو سکتا ہے مگر اس سے پرویشن رکھنے سے آپ نے ساری جو سٹکچر تھا انڈیپینڈنس اور جوڈیشنی کا اس کو ڈسٹرپ کر دی ہے کہ دیکھیں ایک سی جے پی کو پہلے کون نومینٹ کرتا تھا بائی آپریشن آف کونسٹیوشن سینئر موس بندے نے اپوائنٹ ہونا تھا اب آپ نے کیا بارہ رکنی بندوں کے ہاتھ دے لیے جو بارہ رکنی بندے ڈیلیبریٹ کس پہ کریں گے وہ پارٹی لائن ٹوک کریں گے کہ پارٹی کے مفاد میں کون ہوگا اب دیکھیں بنیادی طور پر جتنی لیٹیگیشن ہوتی ہے آرٹیکل ون نائن نائن کی یا ون ایٹی فور تھری کی جتنی پبلک انٹرس بیس لیٹیگیشن ہے وہ کس کے اگنس ہوتی ہے وہ حکومت وقت کے اگنس ہوتی ہے اگر حکومت وقت جس کے خلاف کیسز آنے اسی نے ججز پیکن چوز کر کے بینچز بھی بنانے ہیں اسی نے چیف جسس اور پاکستان بھی الیک کرنا ہے تو پھر انصاف کدھر جائے گا اچھا اب آپ کو لگتا ہے کیونکہ پی ٹی آئے تو یہ کہہ رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں یا یا افریری صاحب کے بارے میں نون کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں تو کیا یہ پیکن چوز کا سسٹم نظر آ رہا ہے منی بختر صاحب تو کسی ریس کا حصہ ہی نہیں ہے میں تو پھر اسی آجومنٹ پہ آوں گا یہ آج کوئی بائید نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب کو بھی لگا دیں دیکھیں فرق کچھ سے نہیں پڑے گا کیونکہ چیف جسس اور پاکستان سے پاکستان سے پاکستان لے کے کئی اور پانک کر دیں دے دی گئی ہیں کہ جب آپ نمبر ٹو یا تھری کو کونسٹیوشنل بینچ کا ہیڈ لگا دیں گے اصل پاور تو وہ ایکسرسائز کر رہے ہوں گے کہ وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے بینچز مختلف کونسٹیوٹ کا دی ہے گورنگ نے سپوز تین بینچز بنا دی ہے کونسٹیوشنل بینچز اب ریزرف شیر کی کنٹیمٹ کا فیصلہ کونسٹیوشنل ہیڈ ڈیسائیڈ کرے گا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا آپ اگر مجھے سمجھا سکیں ٹیکنیکلی کہ کونسٹیوشنل بینچز کے لیے الگ نومینیشن ہوگی نومینیشن سے مراد جو ہیڈ کر رہا ہوگا وہ چیف جسٹس ان کو آرڈ نہیں کر سکتے یہی تو انہوں نے کیا ہے پہلے کیا تھا چیف جسٹس اور پاکستان جو امنڈ کیا تھا تین ججز کا اختیار تھا وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ کیس خلاں بینچ سنے گا اب آلریڈی بینچز بھی گورنمنٹ بنائے گی جو گورنمنٹ کی جو سیلیکٹڈ کمیٹی پارلیمانی کمیٹی بنائے گی جو سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہو جب انہوں نے بینچز بنانے ہیں اور آپ نے مرضی کا بندہ پک کر کے آپ اسی ہیڈ لگائیں گے تو کس طرح کا انصاف پہ تو بہت سالے اعتراضات سوالات اٹھیں گے تو اس کا مطلب پھر یہ سمجھ جائے کہ یہ جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا بائیکارٹ پی ٹی آئی کر رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ دیسیجن جو ہونا ہے وہ تو حکومت ذہن میں بنا چکی ہوگی دوسرا یہ دیسیجن دیکھیں نا ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرب کرتا ہے ایک عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے تو ایسے حملے کا کم از کم پی ٹی آئی حصہ نہیں بنے گی لیکن اس حوالے سے ایک ریزرویشن نہیں موجود تھی پارٹی کے اندر کہ کچھ لوگ کی رائے تھی کہ ہمیں کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے کچھ لوگ کی رائے تھی نہیں بننا چاہیے ہاں جی یہ بالکل تھی انہیں وہ بیسکلی رائے یہ ہے نا کہ یہ ایک کونسٹیوشنل پروسس ہے کہ ایک امنمنٹ والے پروسس میں بھی تو پی ٹی آئی نے پارٹیسپیٹ کیا بینگ ممبر ہم نے اس کی مخالفت کی تو ہمیں وہاں بھی جا کے کمیٹی میں اس کو پرزور مخالفت یا سپورٹ کرنی چاہیے مگر اس سے ایک بڑی آگیومنٹ ہے بڑی آگیومنٹ یہ ہے کہ آپ پروسس کی لجٹیمیسی کو تقویت دیں گے جب آپ اس پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ جائیں گے دیکھیں پی ٹی آئی کو ججز کی پیکن چوز میں نہیں بیٹھی ہوئی کہ ہمیں یہ ہے کہ جی آپ نمبر وان کو لگا دیں تو ہم خوش ہیں یہ مسئلہ نہیں ہمارا مقصد اوور آل امنمنٹ سے ہے کہ مسئلہ یہ امنمنٹ اتنی ڈیپ روٹڈ ہے کہ یہ عدلیہ کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے جا رہی ہے تو کم از کم اس میں ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے اچھے لیکن اب پھر اس کا فیوچر کیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہ پروٹیسٹ کریں گے لیکن ایک تو یہ کہ وہ کس طرح کا پروٹیسٹ ہوگا سٹریٹس پہ ہوگا یا پارلیمنٹ کے اندر ہوگا کیونکہ کمیٹیوں میں تو آپ جانی رہے سیکنڈلی یہ کہ اس کے لیے اگر اس کے خلاف جاتے بھی ہیں کورٹ میں درخواست لے کے تو اب قانون تو شاید نہیں بدل سکے گا دیکھیں آپ کی 21 ترمیم 18 ترمیم عدالتوں میں چیلنج ہوئی تھی اور well established قانون ہے کہ آئینی ترمیم چیلنج ہو سکتی اور مختلف lawist bodies بھی چیلنج کرنے جا رہی ہیں پی ٹی آئی بھی چیلنج کریں گے اور اسی عدلیہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے دیکھیں یہ ہمارے سے زیادہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس قوم کا مسئلہ ہے اس قوم کی ازادی کا مسئلہ ہے اگر آج اس قوم کی ازادی سلب ہو رہی ہے قوم اس کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تو قوم کا نقصان ہے ہم نے تو اس ایشو کو جاگر کرنا ہے ہم اپنی طاقت میں جس تنا لڑ سکتے تھے جتنا اس ایشو کو پروپگیٹ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا اب یہ پوری سوسائیٹی کا اس میں کردار ہے اور انہیں سٹیپ اپ کرنا چاہیے اچھا خان صاحب کے حوالے سے اس وقت کیا خبر ہے ان سے رابطہ اس حوالے سے ہو سکا نہیں ہو سکا ابھی کوئی رابطہ نہیں آخری میٹنگ کے بعد رابطہ منکتہ ہے وہ جو گورنمنٹ کی انٹینشن نظر آ رہی ہے جساں سے آج خان صاحب کی بہنوں کا کیس لگا ہوا تھا ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا پچیس ڈیٹ ہو گئی تو یہ میکسیمم پوسیبل ڈیلے کریں گے کہ خان صاحب سے نہ ان کی فیملی کا رابطہ ہو سکے نہ لویئرز کا ہو سکے تاکہ ایک کنفیوجن کی صورتحال بنے مگر اس میں پارٹی بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ خود دلیری سے فیصلے کریں خان صاحب کے ویجن کے مطابق کریں تو انشاءاللہ یہ والی بھی سازشنا کام ہوگی اچھا لیکن اب گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ بھی ریزیویشنز ہیں کہ کیا وہ لیٹ کریں گے کیونکہ ان کے جو ڈیسیجنز ہیں اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا آ رہا ہے پارٹی میں بھی کے پی کے بھی تو کیا ان کو لیڈنگ کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم ملگیر تحریک چلائیں گے اس پر اعتجاج کریں گے تو پارٹی اون کرے گی اسے یا ان کو گائیٹ کرے گی کہ کیا کرنا چاہیے دیکھیں پارٹی کا ڈیسیجن میکنگ فورم کور کمیٹی موجود ہے کور کمیٹی ایک ایسی کمیٹی ہے جو خان صاحب خود سیلیکٹ کر کے گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں کہا ہے دیلیبریشن کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں تو کور میں جو ایشیوز آئیں گے بائی مجورٹی ڈیسائیڈ ہوں گے اور پھر وہی آگے ایمپلیمنٹ ہوں گے نہیں لیکن کور کمیٹی کیا ان کو گائیٹ کر سکتی کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف ڈیسیجنز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے رہے ہیں نہیں دیکھیں جو اتجاج کی جس طرح سے کال تھی وہ خان صاحب نے دی تھی جو ہاں خان صاحب کی ڈارے کے انسکشنز آ جائیں تو وہ کور سب نے فالو کرنی ہے پھر تو اس میں ایدر وائیس کوئی آپشن بچتا نہیں ہے مگر اب جس طرح سے ایک پیریڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہفتہ دس دن ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں اور شاید ملاقات نہ ہو کورمنٹ کوشش کرے گی کہ کسی طرح سے رابطہ نہ ہو تو یہ سارے فیصلے کس نے کرنے ہیں یہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ سے ہوگی آپ کی کمیٹی ہیں جو بنائی گئی ہیں وہ کریں گی بہت بہت شکریہ بیلسٹر عمر نیازی صاحب یقین پاکستان تحریک انصاف اپنے بنیادی طور پر جو لیڈر ہیں ان کی ایبسنس میں اپنے طور پر ڈیسیجن ضرور کریں گی لیکن آنے والے چند ہفتے اور مہینے انتہائی اہم ہیں کیونکہ جو امنمنٹس کی گئی ہیں ان کے اثرات آنے والے مہینوں میں بڑے واضح حد تک نظر آتے نظر آرے ہیں ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد اسی صورتحال پر کوئی سیاسی تجزیہ جانیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک طرف جہاں پاکستان تحریک انصاف بظاہر ناراض نظر آتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں جس طرح ان کو نظرانداز کیا گیا ہے یا محدود تعداد میں رکھا گیا ہے اس میں شمولیت سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا لیکن جس طرح 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف بڑے بکھرے ہوئے موقف کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اگر تو مضبوط اپوزیشن کی حیثیت سے سامنے آتی تو شاید صورتحال کسی حد تک تبدیل ہو سکتی تھی لیکن اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ کچھ عراقین ایسے تھے جو کہ آزاد حیثیت میں ضرور تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف سے تعلق کی بنا پر یقینا ان عراقین نے ووٹ بھی ڈالا اور اس ووٹ سے فائدہ بھی حکومت نے اٹھایا اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پی ٹی آئے کس طریقے سے لیگلی ان تمام عراقین کے حوالے سے کیا کوئی کاروائی کر پاتی ہے یا پھر نہیں لیکن دوسری طرف یہ ترامیم جو اب قانون کا حصہ بن چکی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس میں سب سے اہم ترین نکتہ جو کہ کونسٹیوشنل بینچز کے حوالے سے ہے کیا اس بارے میں وکلا برادری اور خود ججز میں بھی جو ایک اس حوالے سے ریزرویشنز پائی جاتی رہی ہیں آف تریکارڈ کیا وہ دور ہو سکیں گی یا پھر نہیں اسی پورے آئینی معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے پرائیگمنٹ میں موجود ہیں سینئر صاحبی و تذیہکار مزمل صور وردی صاحب مزمل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے سر یہ بتائے گا کہ ایک بڑے لمبے چوڑے ایفرٹ کے پروسس کے بعد یہ ترمیم اب حتمی شکل میں تو آگئی لیکن نہ ان کو پی ٹی آئی قبول کر رہی ہے نہ ہی وکلا قبول کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ملگ ہیں کہ ملگی رہتجاج کریں گے پی ٹی آئی بھی کرنا چاہتی ہے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا ترمیم تو اب قانون بن چکی ہیں لیکن کیا ایک کریوس کی صورتحال پیدا ہو سکے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ وقت کے بعد رفع دفع ہو جائے گا دیکھیں اتجاج جو ہے نا وہ اگر محدود ہو اور اس میں عوامی طاقت نہ ہو تو وہ کمزور آج جو وکلا نے اتجاج کیا ہے تو لاہور چی پیو پہ جو وکلا کی تعداد تھی وہ پچاس سو سے زیادہ نہیں اب لاہور میں کوئی پچاس ہزار وکیل موجود ہے اگر تو ہزاروں وکلا سڑکوں پہ ہوتے تو آج تو میں ضرور کہتا ہے کہ وکیل اس ترمیم کے خلاف سڑکوں پہ آگئے ہیں لیکن پچاس سو وکلا کے آنے سے تو نہیں میں اس کو اتجاج کی خبر ضرور بن جاتی ہے لیکن وہ اتجاج عوامی طاقت سے محروم ہوتا ہے جو اس طاقت کی بنا پر چیزوں نے عوام کی طاقت سے ہم کہتے ہیں چیزیں بدل جائیں گی مجھے کوئی بہت بڑی کیمپین جو پبلک اپینین کی یا پبلک پروٹیسٹ کی اس ترمیم کے حوالے سے نظر نہیں آتی ہے باقی ہر سیاسی جماعت کا مقلع کے اندر بھی دھرے بندی ہے گروہ بندی ہے حامد خان صاحب کا گروپ اتجاج کرنا چاہتا ہے خون صاحب کا اور عظم نظیر طارد صاحب کا گروپ اتجاج نہیں کرنا چاہتا ہے یہ ڈوین اپنی جگہ موجود رہ گی لیکن مجھے کوئی ایسی بڑی نظر نہیں آتی ہے کہ اتجاجی تحریک جس کو کہا جا سکے جس کے نتیجے میں حکومت کو پینک پوزیشن میں آجے بلکل ٹھیک اچھا سر اب یہ بتائے گا کہ یہ ایک چلے مرحلہ تو حکومت نے عبور کر لیا لیکن اب جو کونسٹیوشنل بینچز والی بات اس امنڈمنٹ میں کی گئی ہے واضح طور پر اس میں ماہرین کی یہ بھی رائے کہ شاید جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے وہ اتنے امپاورڈ نہیں ہوں گے جتنے یہ بینچز امپاورڈ ہوں گے اور پھر ان کو سو موٹو کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ اس معاملے میں انٹروین بھی نہیں کر سکے گی تو آپ کے خیال میں کیا بظاہر کونسٹیوشنل کورٹ تو نہیں بنے لیکن کونسٹیوشنل بینچز بنا کر حکومت نے اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے جی چونکہ بینچز کی اٹانومی انشور ہو گئی ہے اور بینچ جو ہیں وہ چیف جسٹس کے مطاعت نہیں ہے سپریم کورٹ کے تو وہ بینچ عدالت ہی ہے نام کا ہی فرق ہے ان کی انڈیپیننٹ حیثیت تو اپنی جگہ موجود ہے اور وہ کوئی چیف جسٹس کو جواب دے نہیں ہے نہ چیف جسٹس ان کو کونسٹیوٹ کر سکتا ہے ان کی انڈیپیننٹ حیثیت کو انشور کر کے آپ نام بینچ رکھا ہے مجھے تو وہ کوٹ ہی لگتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو آپ آئینی معاملات کو دیکھیں گے سیاسی معاملات کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو یہ کونسٹیوشنل بینچ جو ہے یہ بہت مضبوط نظر آئے گا لیکن اگر آپ آم آدمی کے مقدمات کو دیکھیں گے اور لوگوں کو انصاف کی فرامی دیکھیں گے تو آم آدمی تو آج بھی سپریم کورٹ کی طرف انصاف کی فرامی کے لیے دیکھیں گے اس کو تو کونسٹیوشنل کورٹ سے کوئی انصاف نہیں ملنا ہے میرا آپ کا مقدمہ تو روٹین سپریم کورٹ میں جانا ہے اور انہوں نے یہ میرا آپ کا مقدمہ سننا ہے یہ تو بڑے سیاسی معاملات حکومت گرنی چاہیے وزیراعظم کو گھر بیجنا ہے چیٹیں کس کو دینی ہے پولٹیکل سکرپٹ کیسا ہے ری رائٹنگ آب دا کونسٹیوشن ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے یہ معاملات اس بینچ کے پاس ہوں گے اب جس طرح سے اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ یہ جو امنمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد بظاہر حکومت عدلیہ کو بھی کنٹرول کرنے کی جو کوشش اس میں کامیاب ہو گئی آپ کو لگتا ہے اس امنمنٹس سے عدلیہ کنٹرول ہو جائے گی کیا کیونکہ جس طرح چیف جسٹس کی نومینیشن یا تائیناتی کا طریقہ کار طے کیا گیا ہے اس میں پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں اکثری ہے تو حکومت کے لوگوں کی ہوگی تو وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکیں گے دیکھیں بیسک جو اعتراض اپوزیشن کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سینئورٹی کے پرنسپل کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اس ترمیم کے ذریعے جب آپ نے پہلے تین ناموں پر غور کرنے کی ترمیم کر لی تو آپ نے جو آئین میں لکھا ہوا تھا کہ سینئر موسٹ ہوگا اس کو چینج کیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا سینئورٹی کے پرنسپل کو عدلیہ نے خود ریڈیکیول نہیں کیا ہے کیا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جیسٹ کو لانے پر سینئورٹی کے پرنسپل کو ریڈیکیول نہیں کیا گیا کیا لاہور ہائی کورٹ میں تیسرے نمبر والے کو چیف جیسٹس نہیں بنایا گیا اور اوپر والے دو سپر چیٹ نہیں کیا گیا وہ کام عدلیہ خود کرے تو وہ جائز ہے اور اگر پارلیمان کرے تو ناجائز ہے یا تو ہم کہیں کہ عدلیہ نے سینئورٹی کے پرنسپل کے تقدس کو بلکل ایک مقدس حیثیت دیے رکھی اور ہر کام سینئورٹی کے حصول پر کیا ہے یا سینئورٹی کا حصول کامپرمائز نہیں ہو چکتا لیکن اگر عدلیہ خود سینئورٹی کے حصول کو ریڈیکیول کرتی ہے اس کو پاؤن تلے رونتی ہے تو پھر پارلیمان کرے تو مجھرے میں عدلیہ کرے تو وہ ولی اللہ ہے میں تو نہیں یہ مانتا درست جیو آئی فیس پورے پروسس میں بڑا دلچسپ رول پلے کرتی رہی پہلے انہوں نے کہا باتچیت کریں گے پھر انہوں نے بیچ میں کہا کہ نہیں یہ تو حکومت جو ہے وہ جولائی تھی ترامیم یہ تو بلکل سامپ کی طرح تھی مطلب عجیب و غریب قسم کی مشابہت انہوں نے مختلف وقتوں میں بتائی پھر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ ہم ترامیم بلکل حتمی نتیجے پہ پہنچنے لے گے ہیں پھر دو دن پہلے انہوں نے رات گئے کہا کہ نہیں حکومت تو غلط کرنے جا رہی ہے آپ کے خیال میں سب سے اچھا پلے کس نے کیا پیپلز پارٹی نے جیو آئی فی نے یا حکومت نے حکومت نے حکومت کے دو ٹارگٹ تھے ایک ٹارگٹ تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس لگانے کا طریقہ کار بدلنا ہے پچیس اکتوبر سے پہلے حکومت نے ایک ٹارگٹ اچیف کیا دوسرا حکومت کا ٹارگٹ تھا کہ وہ اس سپریم کورٹ سے آئینی معاملات کو الگ کرنا چاہتی تھی وہ ٹارگٹ بھی حکومت نے اچیف کیا اور حکومت کی یہ کوشش تھی کہ اگر حکومت اکیلی یہ ترامیم کرے گی تو ان کی سیاسی اور اخلاقی طاق پر سوال ہوں گے لہذا اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی اس کی حمایت میں ضرور ہونی چاہیے اور وہ مولانا فضل الرحمان تھے مولانا فضل الرحمان کی موجودگی سے اور ان کے ووٹ ڈالنے سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف حکومت کی ترامیم ہے یہ اپوزیشن نے اس کو ووٹ ڈالا ہے اب آدھی اپوزیشن نے ڈالا ہے یا پوری اپوزیشن نے ڈالا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن پی ٹی آئی نے ووٹنگ میں حصہ لے کر اس ترمیم کو political اور constitutional sanctity دی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ ووٹ ڈال کے اب آپ کہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت کی ترامیم ہے جو اپوزیشن پر بیٹھی ہوئی ایک پارٹی ہے اس نے اس کو ووٹ ڈالا ہے یہ حکومت کی فتح ہے اب وہ کیسے ڈالا ہے یہ ایک الگ سوال ہے لیکن وہ ووٹ ڈالنا کیا حکومت کی فتح نہیں ہے اگر مولانا ووٹ ڈالتے اور یہ صرف حکومت کی ترامیم ہوتی ہیں اور اپوزیشن جڑکوں پہ ہوتی ہیں مل کر تو حکومت شکست کھا جاتی ہے میرے خیال میں تو حکومت ہر معاف پہ جیتی ہے لیکن پھر سے جی و ای فی نے کیا حاصل کیا آپ کے خیال میں وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ مسابدہ بھی ہمارا ہے ہم نے اپنی ٹرمز کے اوپر حکومت کو قائل کر لیا تو پھر انہوں نے کیا اچیف کیا پھر اس پوری سیچویشن میں اگر یہ دیکھیں اگر میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا ہے میرا کریڈٹ ہے تو میرا تو کام ہو گیا نا گورنمنٹ چیف جسٹس لگانے کا طریقہ کار بدلنا چاہتی تھی وہ بدل گیا اور اگر مولانا فضل الرمان صاحب کہتے ہیں میں نے بدلیا ہے تو حکومت کیا پرابلم ہے حکومت اس سپریم کورٹ سے آئینی معاملات ختم کرنا چاہتی تھی وہ ختم ہو گئے اب وہ مولانا کہیں میں نے بکیئے ہیں تو حکومت کو اس سے کیا اعتراض ہے حکومت کے معاملات آلو گئے اور حکومت کو اس کا کریڈٹ بھی نہیں لینا پڑھنا وہ کریڈٹ بھی مولانا کے پاس ہے تو ڈس کریڈٹ بھی مولانا کے پاس ہے اگر کوئی کہے گا یہ ترمیم کا مصفدہ بڑا ناکس ہے تو وہ کہیں گے جی مولانا نے دیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی ان پر یقین کر بیٹھی تھی اور اس کی حمایت اس کو آسل تھی اچھا اب یہ فرمائے گا آخر میں کہ اب بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ اگر جسٹس یایا افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے تو منصور علی شاہ صاحب اور جو دوسرے جسٹس صاحب ممونی بختر صاحب وہ کانسٹیوشنل کوٹس میں جا سکتے ہیں وہ بھی حکومت کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور اگر انہیں وہاں بھیجا جاتا ہے تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس رہتے ہیں آپ کے خیال میں حکومت کے پاس ویسے آپشن کیا ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے ممکنہ طور پر جس میں وہ خود بھی مطمئن ہو اور کام بھی ہو جائے یہ حکومت کے سارے کارڈز اوپن ہیں مرحبا منصور علی شاہ صاحب اگر ایک ایسے سپریم کورٹ کے سربراہ چیف جسٹس بھی ہوں جس نے آئینی کیسز نہیں سننے جس نے مقصود جسٹسوں کا معابلہ نہیں سننا سیاسی کیسز نہیں سننے تو حکومت کو اس پر کیا اعتراض ہے میرا حال ہے کہیں بھی منصور علی شاہ آئینی حدالت کے سربراہ کے طور پر زیرے غور نہیں ہوں گے وہ کانسٹیوشنل بینچ کو ہیڈ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کو کر سکتے ہیں جس کے پاس پولٹیکل کیسز نہ ہوں یا وہاں بھی وہ سپر سیڈ ہو سکتے ہیں لیکن مجھے وہ کانسٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پر قابل قبول نہیں مظر آ رہے اچھا آخری سوال یہ کہ اب حکومت کے پاس آپ کے خیال میں اگلا ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ کچھ امینڈمنٹس ہم اس مرتبہ کر رہے ہیں کچھ ہم آگے کے لیے رکھ رہے ہیں تو اب آگے کے لیے انہوں نے مزید کیا کچھ رکھنا ہے آپ کے خیال میں نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے میرا خیال ہے اب نیکسٹ میں نو مائی کے ملزمان کے ملٹری ٹرائل ہو سکتی ہیں اور فیس کے کو اکیوز کے ٹرائل ہو سکتی ہیں اور جو چیزیں جوڈیشری کے حوالے سے رہ گئی ہیں جن پر آپ کنسنسز نہیں ہو سکا وہ آگے ہو سکتی ہیں دیکھیں گورنمنٹ کے پاس سینٹ میں پانچ ووٹ کم ہے جو مولانا کی ان کے ضرورت تھی اب اگر وہ پانچ ووٹ گورنمنٹ حاصل کر لیتی ہے کپی میں سینٹ کے الیکشن ہو جاتی ہیں دو تین گورنمنٹ کو وہاں سے مل جاتی ہیں دو اور مل جاتی ہیں بلوچستان سے اور مل جاتی ہیں اگر مہنگل والے لوگ ریزائن کرتی ہیں اگر گورنمنٹ پانچ سینٹر پورے کر لیتی ہے کسی بھی طرح تو پھر مولانا کی محتاجی ختم ہو جائے گی کیونکہ ایمینیس تو موجود ہیں مسئلہ تو سینٹرز کا ہے تو اگر سینٹرز کی گنتی پوری ہو گئی تو مجھے اور بھی طرح میماتی نظر آتی ہے بہت بہت شکریہ مضمل سوروبردی صاحب انتہائی چسپ انداز میں اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے یقیناً حکومت اپنی تیاری تو کر رہی ہے اور کچھ دیگر بھی ایسی قانون سازی ہیں جو کہ ان پروسس ہیں لیکن آنے والے وقت میں واضح ہو سکے گا کہ صحیح ٹائم پر کب حکومت اپنے کارس لے کرتی ہے ایک مختصر وقت پر اس کے بعد حکومت کی بڑی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے بڑی ارخلیزی کے ساتھ ان ترامیم کے اوپر کام کیا ہے اگلی حکمت عملی ان کی کیا ہو سکتی اس کے اوپر انہی سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انتہائی اہم دن آج یقینا پارلیمانی کمیٹی اس حوالے سے فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ممکنہ طور پر نیا چیف جسٹس کون ہو سکتا ہے لیکن اس پر پاکستان تحریک انصاف جہاں ایک طرف ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہے وہیں سنی اتحاد کانسل کو منانے کی حکومت کی طرف سے کوشش بھی کی جا رہی ہے لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر یہ تیک کر چکی ہے کہ جب ان کی مرضی نہیں چلنی یا ان کی مرضی کے فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر یقینا ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہ بنے لیکن اب بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سب سے زیادہ ایفرٹ اس پورے پروسس میں کیا تھا وہ اس سے مطمئن نظر آتے ہیں اور سب سے بڑی کامیابی اس میں جے ایو آئی فے کو ساتھ ملانے کی بھی تھی لیکن لانگ ٹرم بیسز پر دیکھا جائے تو اس حوالے سے کافی رفٹ پیدا ہوتے ہوئے نہ صرف یہ کہ وکلا برادری کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں بلکہ اپوزیشن میں بھی نظر آ رہے ہیں اب اس پر کس طریقے سے حکومت کی دو بڑی جماعتیں ردی عمل ظاہر کریں گی اسی کے اوپر بات کریں گے سیگمنٹ میں اور سب بات کرنے کے لئے پلس پارٹی کے سینے رہنما اور جینرل سیکٹری وستی پنجاب حسن مرتضی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے حسن صاحب بہت شکریہ سر آپ کا سر یہ بتائے گا کہ ایک بڑا مسئلہ تو حکومت اور اتحادی جماعتوں نے حل کر لیا بلکہ اگر سچ کہا جائے تو پیپلس پارٹی نے زیادہ ایفورٹ کیا بجائے مسلم لیگ نون کے ان ترامیم کو حتمی شکل دینے میں لیکن اس میں ایک بہت بڑا ایشو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا بھی تھا سر جی ایو آئی فے تو آگئی لیکن پی ٹی آئی کیا وجہ ہے کہ شامل نہ ہو سکی اس سفر میں بہت شکریہ جی آپ نے ایک ایم ایشو کے لیے مجھے ٹائم دیا گزارش یہ ہے کہ آپ پچھلے ایک ماہ سے تقریباً دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پہ ایک سوشل میڈیا پہ پھرپور کمپین چلائی گئی ان چیزوں کو کنٹروورسل بنانے کے لیے اور یہ تاثر دیا گیا کہ شاید کوئی ایسی آئین میں ایمینڈمنٹ کرنے جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے حقوق پہ ایک بہت بڑا گدھاکہ ہوگا اور وہ ایک اس قسم کی سزا بن گئی کہ لوگ اس کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن جب وہ مسودے سامنے آئے اور اس پہ تمام پولٹیکل پارٹیز کا کنسنسز ہوا تو طریقہ انصاف کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ اس کو کسی بھی حوالے سے اخلاقی طور پہ سیاسی طور پہ کسی بھی حوالے سے وہ یہ نہیں ثابت کر سکے تھے کہ اس میں کیا خامیہ ہیں کیونکہ وہ بالکل وہ چیزیں ہیں جو ایک آمیر نے ایک ڈکٹیٹر نے یا کسی بھی جوڈیشل ایکٹیوزم کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی تھی تو ان کو بھرپور حمایت بھی ملی اور دو تہائی اکثریت سے ہم نے وہ ترامین کی اور اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئی ایسے لوگ جو اغوا کر لیے گئے ہیں جی اکسلان کی چادر چادر دیواری کا تقدس پامال ہو گیا ہے جی اور یہ اغوا برائے جو ٹوینٹی سکس آمینڈمنٹ ہے اس طرح کے نامل کا بات دیے جاتے رہے تھے وہ سامنے نہیں آ سکا پاکستان ٹیبلز پارٹی آج بھی یہ چاہتی ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو ہم ساتھ لے کر چلیں اور تحریک انصاف کو بھی اس کا حمسہ بنائیں تحریک انصاف کی برابر نمائندگی ہے اس کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو ان کے ساتھ جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو پاکستان ان کا تو ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے کسی کے لیے قانون اور آئین اور ہو اور کسی کے لیے اور ہو یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے تو ہم تو آج بھی ان کو ساتھ ملا کے چلنے کی لیے قیار ہے اگر وہ کسی بھی حوالے سے چلنا چاہے نہیں ٹھیک آپ درست کہہ رہے ہیں سر کہ پیپلز پارٹی تو ٹھارویں ترمیم میں بھی سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلی تھی سر میری مگر عرض یہ ہے کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب کے اوپر جھکاؤ پی ٹی آئے کا ہے یا یا افریدی صاحب کے اوپر جھکاؤ مسلم لیگ نون کا ہے مطلب ہر جماعت دوسرے جج کی حوالے سے نام لینے سے خوف زدہ نظر آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو بظاہر کوئی انکلائنیشن نظر نہیں آتی ہے کسی خاص مخصوص جس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے آپ کی جماعت کیا رہنمائی کرے گی آپ پوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی کہ اس سے قطع نظر ایک منصفانہ طریقے سے تائناتیاں ہونی چاہیے دیکھیں ہمیں تو قطن جو ہے ہمارے لئے تو سارے جج سہبان جو ہیں وہ انتہائی محترم ہیں ہمیں تو کوئی بھی ہماری پسند کا نہیں ہے دیکھنے کا تو یہ ہے کہ یہ حالات پیدا کس نے کیے یہ جوڈیشری کے اندر جو تفریق ہے یا انتشار ہے یہ کس کی وجہ سے آیا کون جوڈیشری کو اپنے من پسند سیسوں کے لئے تھانس، دھاندلی، للکارنا برا بھلا کہنا ججز کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے ان کی فیملیز کے بارے میں باتیں کرنا یہ کس جماعت کا وطیر ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی منصور علی شاہ صاحب ہمارے لئے تو انتہائی قابل اعترام ہے اگر یہ کمیٹی جو ہے جوڈیشری کمیٹی جو ہے یہ اگر ان کو بھی کرتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو قطن جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ نہ ہو ہم تو مولوی منظور جیسے جسٹس کو بھی مولانا مشتاق جیسے جسٹس کو بھی ہم نے بھگتا پھر افتخار چودری ساکب نصار جسٹس گلزار یہ سارے جو ججز تھے یہ کیا کچھ نہیں کرتے رہے ہمارے خلاف تو ہم نے کبھی کسی کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی بلکہ انہی کے پاس بار بار جاتے رہے کہ ہم آپ سے انصاف لیں گے اور ہمیں انصاف ملا چاہے تاخید سے ملا ہمیں انصاف ملا اچھا حسن صاحب سے لاسٹ کوئیسن کرنا چاہوں گی یہ کہا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے تو واضح طور پر کہ ابھی کچھ ترامیم آئی ہیں لیکن کچھ دیگر ترامیم جو ہیں وہ شاید اگلے فیز میں آئیں سر یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کون سی دیگر ترامیم یا کس قسم کی دیگر ترامیم ہے جو آگے ان پروسس ان پائپ لائن ہے دیکھیں کوئی ایسی تیزیں پائپ لائن میں نہیں ہوتی یہ تو آپ کا آئین جو ہے اس کو اپ ڈیٹ ہوتے رہنا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ دن چیزوں کی ضرورت آپ محسوس کر رہے ہوں وہ ہونی چاہیے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر یہ جوڈیشل ریفارمز کیے ہیں تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے ہم نے تو سی او ڈی کے اندر بھی یہ مطالبہ رکھا تھا کہ یہ ہونے چاہیے ہم نہیں کر سکے کسی وجہ سے اب موقع ملا تو اس پہ ہم نے وہ کیا تو آئیندہ بھی جو چیزیں عوام کے لیے بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی وہ یقینا پاکستان پیپلز پارٹی انیشیٹیو لیتی رہے گی اس پہ بہت بہت شکریہ حسن مرتضی صاحب سراب کی قیمتی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بڑا کلیر سٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت تو فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن یقینا اگلے فیز میں شاید کچھ ہو سکتا ہے ممکنا طور پر لیکن اس کے لیے بھی جتنا افرٹ کیا گیا شاید جیو آئی فی اور پیپلز پارٹی ہی وہ جمعاتے ہیں جو کہ کھل کر یہ بات کری ہیں کہ شاید کچھ اگلی ترامیم اگلے حصے میں موقع کر دی جائیں یا اگلے حصے تک موقع کر دی جائیں لیکن پہلے انہی ترامیم کے حوالے سے جو کانٹروورسی جو تنازات جنم لے رہے ہیں ان کا اگل خاتمہ نہیں کیا گیا تو اگلی ترامیم بڑی مشکل نظر آئیں گی اسی نوٹ کے ساتھ پروگرم سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ